ہندویوں کے ہاں دو الفاظ بہت عام ہیں گیان اور دھیان گیان سے براد ہے معرفت علم اور دھیان یہ ہے توجہ کرنا میڈیٹیٹ کرنا مراقبہ کرنا اور یہ دو گویا کہ ان کے ہاں ان کی عبادات کے بڑے مشنقل سی سرے تھے اسلام میں بھی جو اعتقاف کی ایک شکل رکھی گئی ایک کو اعتقاف مصنون کہلاتا ہے وہ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کچھ دیر کے لیے انسانویت کرنے کے مسجد میں داخل ہو کر بس اللہ کے ساتھ لو لگائے گا کسی سے بات نہیں کرے گا کسی سے متوجہ نہیں ہوگا اللہ کو یاد کرے گا مراقبہ کرے گا اور وہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ ہے نفلی اعتقاف جب بھی آدمی چاہے بلکہ بعض ادرات جو زیادہ حساب کتاب کے دین کے معاملے میں بھی زیادہ حساب کتاب کو پیش ریدہ رکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اعتقاف کے لیے بھی ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کہ یہ مختلف کا اعتقاف میں بھی شمار ہو جائے میرا خیال ہے کہ یہ تنہا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی قدر کچھ وہ سعودے والی والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لیے اور اس میں آپ اعتقاف کا بھی جو ہے لیکن یہ کہ کسی اور وقت میں اگر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات سے اپنے اور دھنوں سے نکل کر آتا ہے خاص طور پر اسی کام کے لیے اور پھر وہ مسجد کے اندر مراقبہ کرتا ہے بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز یقین میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مفید شہوی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا یقین ملے گا جو مصنون اعتقاف ہے یہ ہے یہ آخری عشرہ جو ربنان مبارک کا ہے کہ بیسویں روزے کی شام کو یعنی کیسویں شب سے قبل انسان مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھ کر یا چاند کی جب خبر اور شہادت مل چکے تب نکلیں اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئشت دیر میں داخل ہو چار دن بعد دو دن بعد چھے دن بعد میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اعتقاف کیا تھا وہ سن ستاون میں تھا اپنیل سن ستاون میں اپنیل میں رمضان تھا چار دن کا اعتقاف کیا تھا اس کے بعد خیر اللہ کا بڑا فضل رہا بہت عرصے تک میں تقریب ہر سال اعتقاف کرتا رہا مکمل یہ جو اعتقاف ہے اب اس کے بارے میں ہیں کہ اس کی اصل روح کیا ہے دیکھئے زندگی کے بہت سے ہمارے معمولات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ایک روٹین کے طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے رہتے ہیں اور ہر شخص کا ایک روٹین ہوتا ہے طالبین میں اسے معلوم میں صبح اٹھنا ہے ناشتہ کرنا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے کالج میں سکول میں پہنچنا ہے پھر وہاں گر روٹین شروع ہو جائے گا پھر وہاں سے آئیں گے بھاگیں نہیں دوڑیں نہیں کھانا کھائیں گے پھر کوئی اگر سیر کرنی ہے کوئی کھیلنا ہے بغیرہ بغیرہ تو آج میں کوئی دم سا ہو جاتا اس روٹین میں اور اس میں سوچنے کا کوئی غور و فکر کرنے کا کسی بھی عمل کا ارادہ کرنے کی نوبت نہیں آتی وہ خود بخود ہی ہوتا ہے روٹین اسی طریقے سے دین کے معاملات بھی اکثر و بیشتہ جو ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس روٹین سے توڑنا تاکہ لوگ ذرا علیدہ ہو کر اثر انہوں غور کریں سوچ بیچار کریں فکر کریں اس روٹین کے میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں بہت اہم مثال ہے اب جب ہم اللہ کی بارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے روٹین جو ہے اس کی وہ نماز کی شکل ہے نماز آپ کسی سے کہیں وہ سوڑے فلم پڑھ لے گا مجھے معلوم ہے نماز میں یہ کرنا ہے اور لکتوں کے دھیر لگا دے گا حج کے معلقے پر جو حج کا اہم ترین لکن ہے وقوفِ عرفہ اس میں نماز کو موقف کر دیا وقوفِ عرفہ سے پہلے ظہر اور اصل کی نماز علیہ بے آدھا کر کے پھر داخل ہوتے ہیں مدان میں مسجد نمرہ جو ہے جو اصل جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں باجِ مات ایسا تو چونکہ اب حاضری بہت ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے خیروں میں بھی لوگ ادا کر لیتے ہیں لیکن اصل بھی تو یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جائے اور وہ حدودِ عرفات سے باہر ہے بہتا ہے کہ عرفات میں داخلہ نہیں ہے نماز کے ساتھ نماز پڑھ کے ظہر اور اثر کی تب داخل ہوں اور پھر اگرچہ سوڑھ غور ہو چکا ہوتا ہے میدانِ عرفات میں اس کے بعد نوانگی ہے تو مغرب کا وقت ہے بلکل لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجادت نہیں ہے اب جاؤ مسدلفہ مسدلفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک گھنٹے میں پہنچے کوئی دو گھنٹے میں پہنچے چار میں پہنچے اے حجور ہوتا ہے طوفان ہوتا ہے وہاں جا کر مغرب اور شاہ جمع کر کے پڑھو تو جو اہم ترین حصہ ہے حج کا وہ کوف عرفہ اس کو اس روایتی عبادت سے خالی کر بھی ہے جس عبادت کا کہ آدمی روٹین بن چکا ہے بس اس کے اندر وہ کرتا ہے وہ بے سمجھے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک میکینیکل ایکشن ہو جاتا ہے عام طور پر ایک جیسے مشہوری سا عمل ہے وہ کرتا ہے انسان اس کو روک کرتا کہ یہاں اب دعا کرو اب دعا مخل عبادہ اب دعا ہوا العبادہ جو میں نے دو تیم نمی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اب دعا دعا تو وہ شخص کرے گا جس کو پہلے سے بھی کوئی دعا کی عادت ہو کبھی اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کا کوئی اس کو موقع ملتا ہو کبھی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے نماز پڑی نماز کے بعد امام صاحب نے بھی دعا مانگیا آپ نے بھی دعا مانگیا اللہ اللہ خیر صاحب یہ تو پھر وہی موقع ہے وہ ریچول ہے وہ ایک رسم ہے وہ ایک میکینیکل ایکشن ہے جو ہو رہا ہے لیکن انفرادی طور قرآن حدگی میں دعا مانگنا وہ تو در حقیقت ایمان کے اگر کیفیات جو ہیں وہ انسان کے اندر راسق ہو چکی ہو تب ہی وہ دعا ہوتی ہے مخاطبہ اور مقالمہ اس پر علامہ اقبال کا جو ایک پورا لیکچر ہے میننگ آف پریئر ان اسلام غالب ان تیسرا لیکچر ہے بہت وہ فلسفیانہ جو ہے دعا کی حقیقت پر بحث کرنے بارا لیکچر ہے یہ تو یہ ہے کہ آنائے صغیر یہ ہمارے اندر ایک آنا ہے میں اور ایک ہے آنائے کبیر جس کا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا مذہر جو ہے سورة تاہہ کی ایک آیت ہے اَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي اے موسیٰ میں رو اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری ہی بندگی کرو تو وہ آنائے کبیر ہے وہ بھی بہت بڑی میں ہے دین فائنائٹ ایگو آنائے مطلق اور ایک چھوٹی سی آنائے ہماری ہے آنائے صغیر جب یہ بوسرے کے عام میں سامنے آتے ہیں جب انتا مقالمہ ہوتا ہے یہ ہے دعا موسیقی موسیقی